دوستو آج جس انسان کی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اسے جنگلات کی دنیا میں شاہد ہی کوئی ایسا ہوگا جسے اس کا نام نہ پتا ہو اسے کبھی انسان ہونے کا درجہ نہیں دیا گیا بلکہ اسے آسر، راکشز، دانو ایسے ناموں سے بلایا گیا ہے اپنی بیس سال کی حکومت میں اس نے دکشن بھارت کے جنگلوں کی دشا پوری طرح دہس نیس کر دی تھی یہ ایک لوتا انسان ہے جس کا تعلق کیول جنگلوں سے رہا تھا اسامہ بلنا دن کو مارنے میں دس سال لگے لیکن اسے مارنے میں بیس سال میں بات کر رہا ہوں اس اپرادی کی جس نے بھارت کے کرناٹک تمیلناڈو اور کیریل کی سرکاروں کے تکتے بدل دیئے تھے میں بات کر رہا ہوں ویرپن کی 18 جنوری 1952 کو ویرپن کا جنم مائسور کے ایک گاؤں گوپی ناثم جو کی کرناٹک راجیے میں آتا ہے وہاں ایک مویشی چرانے والوں کے پریوار میں ہوا تھا ویرپن ایک ڈاکو تھا جو آگے چل کر ایک گھریلو آتنگوادی میں تبدیل ہو گیا تھا اس نے 36 سال تک راج کیا اور اس دوران اس نے فیروتی کے لیے بڑے راج نیتاؤں کا پرہن کیا تمیلناڈو کرناٹک اور کیریل راجیوں کی سرکاروں نے ویرپن بر جنگلوں میں چندن کی لکڑیوں کی تسکری اور جانوروں کے عویت شکار کے آروپ لگائے تھے ویرپن 184 لوگوں کو مارنے کے لیے ذمہ دار ٹھرایا گیا تھا جس میں سے لگ بگ آدھے پولس عدی کاری اور باقی ونوی بھاگ کے لوگ تھے اس نے 2000 سے عدیق ہاتھیوں کا شکار کیا اور انہیں ختم کرنے کے بعد ان کے پرتشتد ہاتھی دانتوں کو 16 کروڑ میں بیچا ساتھی میں اس نے لگ بگ 65,000 کلوگرام چندن کی لکڑی کی تسکری بھی کی جس کی قیمت تقریباً 140 کروڑ تھی ویرپن کو پکڑنے کی لڑائی میں ٹاملناڈو اور کرناٹا کی سرکاروں کو 300 کروڑ سے زیادہ کی راشی خرچنی پڑی تھی ویرپن نے 17 سال کی عمر میں پہلی بار ایک انسان کی ہتھیا کی تھی اس نے اپنے چاچا سوئیہ گاؤنڈر کی ساہتہ کر کے اپنے اپرادک جیون کی شروعات کی جو ایک خکیات شکاری اور چندن تسکر تھا بعد میں وہ اپنے چاچا سے الگ ہو گیا تھا 18 سال کی عمر میں وہ ایک تسکروں کے گروہ میں شامل ہو گیا اور اس نے چندن کی لکڑیاں اور ہاتھی دان بیچ کے اس گروہ کو کافی پیسہ کما کے دیا اس نے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا جنہوں نے اس کی عوید گتیویدیوں کا ویروت کیا تھا ان میں سے کچھ لوگ پولس اور فورج ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مغبیر بھی تھے 1986 میں اسے پکڑ لیا تھا اور حراست میں لے لیا گیا تھا لیکن اس کے کچھ دن بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا ویرپن ویپار میں اپنے دشمنوں کے ساتھ نردائی تھا اس نے ایک بار دھوکے سے کھانا کھانے کے بہانے کے دوران دو لوگوں کا سر کاٹ دیا تھا اور ان کے سر کو ٹروفیوں کے روپ میں لوگوں کے سامنے پرداشت کیا 14 جولائے 1987 میں ویرپن نے ستیا منگلم رینج کے ونہ دکاری وی چھتامرم کی ہتیا کی جسے ٹمیلناڈو سرکار جاگ اٹھ بیٹھی ستیا منگلم نے اس کی گتی ویدیو کو بھارت سرکار کے دھیان میں لانے کا کان کیا تھا ویرپن نے اپونڈ سنرکشک پی شری نواز جنہیں کرناٹک ایس ٹی ایف میں شامل کیا گیا تھا کا سر کلم کرنے سے ادھیکاریوں کو سب سے بڑا جھٹکا لگا شری نواز کو ارجنان جو کی ویرپن کا بھائی تھا نے جال میں پھسایا تھا اس اپرات کو انجام دے کر اس نے سرکار کی اور اپنا دھیان اور زیادہ آکرشت کیا 1992 میں آگسٹ کے مہینے میں اس نے چھپکے ایک پولس پارٹی کے اوپر حملہ کیا جس میں ایک سینر آئی پی ایس آفیسر ہری کرشنا جی کی مرتی ہو گئی تھی ڈیسیمبر 1987 میں اس نے ون رکشک ایم درائی سوامی اور ون ویبھاک کے ایک ووچر ای سبرو منیم کو ستیہ منگلم کے جنگلوں کے پاس سے اٹھا لیا اور انہیں ایک بھیانک طریقے سے مار ڈالا انہیں ایک بڑے برتن میں اُبال کر ان کی دردنا کھتیا کر ڈالی اس کے بعد کے آنے والے ورشوں میں ادھگ بن کرمیوں کی موت اس کے ہاتھوں دوارہ ہوئی ویرپن کو ناغریکوں کی کھتیا کرنے سے کوئی گریج نہیں تھا اس نے اپنے گاؤں کے ایک آدمی کو پولس جیپ میں یاترہ کرنے کیلئے مار بھی ڈالا تھا راجنیتی کا ستھیرتہ کے کارن ویرپن آسانی سے ایک راجیے سے دوسرے راجیے میں بھاگ جاتا تھا راجیے کی سمیسیاں انہیں بھی پولس عدیکاریوں کو ویرپن کو پکڑنے کے لیے دوسرے راجیوں میں پرویش کرنے سے روک دیا گوویندہ پڑی کے میٹور شہر میں اس نے ایک بنداری آدمی جس پہ اسے ایک پولس کے مقبر ہونے کی آشنکہ تھی اسے بھی مار دیا تھا اسی کے چلتے پولس کی ایک چالیس لوگ کی ٹیم کو اس چکر میں چھانبین کرنے کے لیے بلایا گیا تھا 9 اپریل 1993 کو جن وہانوں میں دو ٹیم آ رہی تھی انہیں ویرپن دوارہ بنائے گئی بارودی سرنگو دوارہ پڑا دیا گیا تھا یہ ویسپورٹ جو کی ملائی مہادویشور ہیلز جو ورطمان میں چما راجہ نگر چلا کرناٹکہ میں پڑتا ہے کے پاس پلار شہر میں ہوا تھا اور ٹیم کے بائیس ادسیوں کی اس میں موت ہو گئی تھی یہ حادثہ پلار ویسپورٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ ویرپن کی سب سے بڑی ساموہی کھتیا تھی 1992 میں کرناٹک اور ٹامیلانڈو کی سرکار نے ویرپن کو پکڑنے کے لیے ایک وشیش کاررے بل کا گتھن کیا تھا اس سپیشل ٹاسک فوس کا نیتیترو ٹامیلانڈو میں سنجر روڑا نے کیا اور کرناٹکہ میں شنکر بیداری نے والٹر دیورام کے ساتھ سنیوک پرموک کے روپ میں نیتیترو کیا فروری 1992 میں ویرپن کے لیوٹننٹ ویرپن نے کول لیگل کے رامپورا پولیس ٹیشن پر حملہ کیا جس میں کئی پولیس کرمی مارے گئے اور ان کے ہاتھیار سمیت گولہ بارود بھی ضبط کر لیا گیا تھا اس کے دوارا ویرپن نے ایسا ہی شکیل احمد کیلئے ایک جال بچھایا جس سے انہیں پانچ انہیں لوگوں کے ساتھ مار دیا گیا تھا کرناٹکہ اور ٹامیلانڈو کی سپیشل ٹاسک فوس نے تب دو راجیوں کی سیما ورتی لاکو اور ویرپن کے جنمستان گوپی ناتم گاؤں کے آس پاس تلاشی ابھیان تیز کر دیا تھا این آپریشنز کے مادیم سے سنجے اروڑا اور شنکر بیداری کے گروہ کو پانچ عدوسیت تک سیمت کر دیا گیا تھا گوپی ناتم کے گرامینوں کے ساتھ بیٹھا کی گئی اور ویرپن کو پکڑنے کے لیے پہلی بار پانچ کروڑ کے انام کی خوشنہ کی گئی تھی 1993 میں تاس خوش نے ویرپن کی پتنی مطھو لکشمی کو گرفتار کیا اور اس پر ویرپن کی سہیتہ کرنے کا آروپ لگایا لیکن انہیں بعد میں سبھی آروپوں سے بری کر دیا گیا تھا تیز جولائے دو ہزار کو ویرپن نے ٹاملناڈو کرناٹکا سیما کے پاس ستیہ منگلم تعلق ایروڈ زلے کے ایک گاؤں ڈوڑا گجنور سے کنڈ سینما کے سوپر سٹار ابینیتہ راج کمار اور انہیں تین لوگوں کا اپڑن کیا تھا جہاں فلم سٹار اپنے نئے گھر کی پوجا کے ساماروں میں بھاگ لینے گئے تھے بینگلور کے ساتھ ساتھ کرناٹک کے انہیں حصوں میں لوگوں دوارہ ساروچیننگ آکروش اور ہنسہ دیکھی گئی 22 سپٹیمبر کو بینگلور میں ایک بند اور ہڑتال بھی ہوا کرناٹکا کے مکھی منتری اور پولس کرمیوں نے ٹاملناڈو سرکار سے مدد مانگی اور مدد کے لئے چنہی کا دورہ کیا باتچیت ہوئی اور تمیل پترکہ ناکیرن کے سمپادک آر گوپال ویرپن کے ساتھ کئی باتچیت دوروں میں شامل ہوئے گوپال پہلے بھی اس سرکی باتچیت کے لئے ویرپن کے پاس گئے تھے اور ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے لئے کئی بار جنگل کا دورہ کرتے تھے ویرپن نے کاویری جل ویواد میں تمیلناڈو کے لئے رہائی کی مانگ کی ساتھی تمیل کو کرناٹک کی دوسری عدیقارک بھاشا بنانے اور تمیلناڈو کے جیل میں بند کچھ تمیل راجنیتک قیدیوں کی رہائی کی مانگ کی ابھی نتہ راج کمار کو 108 دنوں تک رکھا گیا اور انتھ میں نومبر 2000 میں بینا کسی نقصان پہنچائے رہا کر دیا گیا ایک پولس عدیقاری نے بعد میں بتایا کہ کرناٹک کا سرکار نے ان کی رہائی کے لئے 20 کروڑ روپے کا اور بعد میں اس سال ڈیسیمبر میں رہ سمیں پرستیتیوں میں ان کی لاش کرناٹک کے جنگل میں پائی گئی تھی 1990 کے دشک کے دوران کئی ورشوں تک ویرپن نے پولس عدیقاری اور انہیں ہستیوں کا پڑھن کیا اور فیروتی کے پیسے کی مانگ کی ایسا مانا جاتا ہے کہ فیروتی کا بکتان اکثر انپچارک طور پر کیا جاتا تھا یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ویرپن نے جنگل کے ویبن حصوں میں بڑی ماترہ میں دھن دفن کیا تھا 2002 میں پولس نے اس کے گروہ کے سدیوسے سے 33 لاکھ روپے برامت کیے تھے 18 اکٹوپر 2004 کو ویرپن اور ان کے تین گروہ کے لوگوں کو ویجے کمار کے سکریے نیتردرو میں ٹامل نادو سپیشل ٹاس فورز دوارہ مار دیا گیا تھا حملہ ٹامل نادو کے دھرماپوری زلی کے پپر پٹی گاؤں کے پاس ہوا تھا ویرپن اور اس کے آدمیوں کے علاج کے لیے دھرماپوری لے جانے کے بہانے ایک انڈرکور پولس کرمی نے انہیں ایمبیلینس میں بھیلا فسلا کر بٹھا دیا ٹامل نادو سپیشل ٹاسک فورز جو کئی مہینوں سے اس کی حرکتوں پر نظر رکھ رہی تھی نے آخر میں ایمبیلینس کو گھیر لیا اور اس کے بعد ہوئی مٹھ بھیڑ میں گینک شر مارے گئے اس آپریشن کو آپریشن کو ککون کا نام دیا گیا تھا ویرپن کے سیوگی سیتوکلی گوویندن چندرے گوڑر اور سیتو منی بھی آپریشن میں مارے گئے تھے ویرپن کی مردیوں کو راکشس کی مردیوں کے روپ میں ورنیت کیا گیا تھا خبر سنتے ہی گوپی نادم کے گرامینوں نے پٹاکو سے جشن منایا ویرپن کو ٹامل نادو میں میٹور کے پاس ملو کڑو میں دفنایا گیا تھا کیونکہ ان کے پریوار کے سدسے اس سے ادھک جڑے ہوئے تھے اور گوپی نادم میں ان کی ادھکانش رشتہ دار چلے گئے تھے پولس نے انتم سنسکار کی یوجنا بنائی تھی لیکن ویرپن کو رشتہ داروں کی آپتی کے بعد دفنانے کا فیصلہ کیا ہزاروں لوگ دفنانے کے لئے نکلے جبکہ انہے لوگوں کو کڑی سرکشہ کے بیچ دور رکھا گیا تو اس طرح ایک راکشس کا انت ہوا میری نظر میں یہ ہندوستان کا آس تک کا سب سے most wanted اپرادی تھا جو رہا اپنی زمین پر پرانتو کافی لمبے سمیں تک کسی کے ہاتھ نہیں آیا تو یہ تھی ویرپن کی کہانی میری زبانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج ہی کہانی پسند آئی ہو چلتا ہوں دوستو پھر لوٹوں گا ایک اور کہانی لے کے آپ سبھی کے لئے تب تک کیلئے اپنا اور اپنے